سیم شویرات سنگھ چوہان کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ کملنات جی بات مدی پردیش کی کرتے ہیں لیکن مدی پردیش کو اچھے سے جانتے بھی نہیں مدی پردیش کی جنتہ اور یہاں کی پرمپرہ سے کملنات جی انبھکے ہیں چالیس سال کے سنصدیہ جیون میں کملنات جی نے مدی پردیش کے لیے کیا کیا ہے کملنات مدی پردیش کو کیول چارا گاہ مانتے ہیں کملنات نے ایک بھی ادیوگ مدی پردیش میں نہیں لگایا ہے ادھیوں کہیں اور لگاتے ہیں ٹیکس کہیں اور پٹاتے ہیں کیول راجنیتی یہاں کرتے ہیں کملات کو مدھے پردیش کی جنتہ اور مدھے پردیش سے کبھی لگاو نہیں رہا اور نہ ہی آج ہے سیمشو راہ سنگھ شہاں نے پردیش واسیوں کو مہا اشٹمی کی بڑھائی بھی دی ہے ساتھی کہا کہ وجہ دکشمی پچیس کو منائی جا رہی ہے اور چھبیس اکٹوبر کو بھی یہ منائی جائے گی پچیس کو ربیوار ہونے کے کارن افکاش ہے اور چھبیس اکٹوبر کوششاہ اس کی افکاش رہے گا بھوال سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں بات مدھے پردیش کی کرتے ہیں لیکن مدھے پردیش کو ڈھنک سے جانتے بھی نہیں مدھے پردیش مدھے پردیش کی جنتہ یہاں کی پرمپرائیں ان سب سے انویگ ہے اور ایک بار وہ بتائیں کہ چالیس سال کے سنسطری جیوان میں انہیں مدھے پردیش کیلئے کیا کیا ہے وہ مدھے پردیش کو صرف چارہ کا ہمانتے ہیں مہاستومی کی سبھی بہن اور بھائیوں کو بڑھائی ویجیہ دسمی پچیس کو ہی منائی جا رہی ہے اور چھبیس کو بھی منائی جا رہی ہے پچیس کو تو افکاس ہے ہی لیکن مدھے پر سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چھبیس اکتوبر کو بھی ویجیہ دسمی کا افکاس سومبار کے دن کا رہے گا تاکہ ویجیہ دسمی کا پاون پر لوگ پرمترا کے انسار منا سکیں